جب پہاڑوں سے آپ اتارتے ہو قرآن وجید سامنے لا کے آپ کہتے ہو ہم نے آپ سے ذاکرات کرنے ہیں ہم نے آپ کو انصاف سے بات کرنی ہے لیکن آپ بھوکا دیتے ہیں وہ کرپ ٹولا جو آپ مسلط کرتے ہیں وہ نہ صرف خود کھاتا ہے بلکہ آپ کو پوری حصہ پہنچا تھا یہ سوکار دانشور ایسے کٹ پتلی ایسے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے والے لوگ بلوچستان کے لیے پولیسیاں بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے پولیسیاں بنا رہے ہیں تو مجھے بتائیں تو یہ مسائل نہیں ہوگی کیا آپ نے چھتر سال میں ڈھنڈے کے زور پہ کیا آپ نے بندوق کے زور پہ مسائل حل کر لیے ہیں بلوچستان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم لیڈران کرام جو سٹیج پہ تشریف فرما ہیں میں آج سردار عطاولہ خان مینگل ان کی برسی کے موقع پر ان کے آوانی اور سیاسی حقوق کے لیے ہونے والے جدد جہد کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے دیگر ان کے ہم اثر لیڈرز جس نے جناب عبدالصمد اچکزائی صاحب خیربخش مری صاحب غوثبخش بزنجو صاحب نواب اکبر بکٹی صاحب اور دیگر جو بھی بلوچستان کے حقوق کے لیے جدد جہد کرنے والے بھی ڈرام تھے انہوں نے بلوچستان کے حقوق کے لیے نہ صرف اپنی زندگیاں قربان کی بلکہ اپنے دامے درمے سخنے انہوں نے آپ کے حقوق کے لیے جدد جہد کی اور اسی طرح جو آج 76 سال سے پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو جس طرح دنڈے کے زور پہ اور بندوق کے زور پہ چلایا جا رہا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے 76 سال میں دنڈے کے زور پہ کیا آپ نے بندوق کے زور پہ مسائل حل کر لیے ہیں بلوچستان کے نہیں کر سکے اگر آپ نے 971 میں مشرقی پاکستان میں ابھی دنڈے کے زور پہ مسائل حل کرنے کی کوشش کی تو نہیں کر سکے آج آپ نے پچھلے دو سال سے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو دنڈے کے زور پہ ختم کرنے کی کوشش تھی خواہ وہ پنجاب ہو خواہ وہ گیپی میں ہو خواہ وہ بلوچستان میں ہو خواہ وہ سندھ میں ہو کیا آپ ختم کر پائے نہیں کر پائے اس لیے کہ نظریات کبھی ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں ہوا کرتے ہم نے گورے انگریز سے آزادی آسل کی تھی اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہوگا یہ وطن ہمارا ہوگا ہم اپنے آزادانہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے مگر بدقسنتی سے گورے انگریز پہ چلے گئے لیکن کالے انگریز اس سے زیادہ پترین حالت پہ ہمارے پہ مسلط ہو گئے اور آج حقیقی آزادی کا خواب چھتر سال بھی ہم پورا نہیں کر پائے اور جس کے لیے آج یہ جدہ جہود جاری ہے اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے جو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں وہ مزیر داخلہ جو اسرام آباد میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ تو بلوچستان کا مسئلہ ایک ایسے چوہل کر سکتا ہے ایسے یہ سوکار دانشور ایسے کٹ پتلی ایسے اسٹیبلشمنٹ کی کوت میں بیٹھ رہے والے لوگ بلوچستان کے لیے پولیسیاں بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے پولیسیاں بنا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ وسائل نہیں ہوگی اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلوچستان کی دھرتی کو سب سے زیادہ وسائل دیئے پوری دنیا میں کوئی خطاب اتھا کر دیکھیں کسی میں گیس ہوگی کسی میں پانی ہوگا کسی کے پاس پیٹرول ہوگا کسی کے پاس منرل سنگے گے لیکن یہ وہ دھرتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے سونے سے لے کر چاندی تک کروم تک سونے سے لے کر گیس تک پیٹرول تک منرل تک سٹیٹیجک پوزیشن تک پانی تک سمنتر تک ہر فیسلیٹی دیئے ہر وسائل دیئے ہیں لیکن سب سے زیادہ وسائل بلوچستان کے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آج بھی ان مسائل کے اوپر قابض وہ پدمشیاں بٹھا ہوا ہے جو آپ کے مسائل لوٹ کے کھا جاتا ہے اور اس نے جمہوریت کو ایک تماشا ڈراما بنا کے رکھ دیا ہے اس کے نزدیک ان کے کٹ مطلی ہی جمہوری ہوتے ہیں آپ وہ ڈالتے ہیں کسی اور کو وہ جا کر نکلتا ہے کسی اور پہ آج جب ہم کہتے ہیں بلوچستان کے مسائل کو دیکھ رہا ہو تو آپ نیشنل اسمبلی اور پروینشنل اسمبلی میں ان ممبران کو دیکھیں جو آٹھویں آٹھویں نمبر کے آنے والے لوگ ان کو اٹھا کر اچھلیو میں بیٹیا گیا لیکن جو حقیقی جو آئندے ہیں جو حقیقی جمہوریت کے ذریعے منتخب ہونے والے لوگ ہیں ان کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس لیے کہ آپ طاقتور لوگ کہتے ہو مقبولیت کچھ نہیں ایمانی رکھتی آپ کا ووٹ کوئی ایمانی نہیں رکھتا ہم نے ڈنڈے کے زور پہ قبولیت کے طریقے سے لوگوں کو لے کر آیا جن کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو وہ اپنے کٹھتری بنا کے اپنے کرنڈے بنا کے اپنے وائسرائے بنا کے آپ کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ مسائل تو حل نہیں ہوں گے مسائل تو بڑھیں گے اس لیے کہ وہ اکرپ ٹولہ جو آپ مسلط کرتے ہیں وہ نہ صرف خود کھاتا ہے بلکہ آپ کو پوری حصہ پہنچاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ آج کتارہ ہیں آپ لیکن حقیقی نمائز بگی رکھنے والے لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے ان کو سوکتے برداش کرنے کے لیے آپ نے قید و بند کی سوکتے برداش کرنے کے لیے رکھ آپ اتارتے ہو قرآن مجید سامنے لا کے آپ کہتے ہو ہم نے آپ سے جزا کرنے ہے ہم نے آپ کو انصاف سے بات کرنی ہے لیکن آپ روکہ دیتے ہوئے تو وہ ٹرست رہنے سے پیدا ہوتا ہے ریاست فراوان کے درمیان محبت اعتماد کا رشتہ نہ ہو تو ریاست کوئی بلک ترقی نہیں کر سکتا جہاں رولہ فراو نہ ہو جہاں قانون کی حکم رالی نہ ہو یہاں قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلو نہ ہے جب جائیں اس کھلونے کو استعمار کرتے ہوئے غریبوں کو آبادی کو محبت وطر لوگوں کو مسس سرسنس میں شامل کر اور مسس سرسنس کی آواز اٹھانے کے لئے جب آپ کے لوگ پہنچتے ہیں اس آباد میں تو آپ ان کے حکوم پر نہ صرف صرف یوں میں پانی مارتے ہو بلکہ ان کو اٹھا کر جینوں میں اور تھانوں میں بند کرتے ہو جب آپ یہ سنوک کریں گے جب قاضر میں لوگ جاتے ہیں اپنے حکوم کے لئے مزاہرہ کرتے ہیں جب آپ ان کو گوریاں مارتے ہیں تو مجھے بتائیں مسائل کیسے آنگے مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے اس لئے میں اپنی بات فتم کروں گا اور اس آخری بات کے ساتھ آج بھی وقت ہے چھہتر سال میں آپ نے اس میں قانون کا نفاظ کرو اس ملک کے لوگوں کو حقوق دو اس ملک اس وطن کے بلوچستان کے وسائل کا حل یہی ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لئے استعمال کریں اور جب تک یہ نہیں کریں گے بلوچستان کے مسائل حل نہیں گئے اور ایسی کٹ بیوک جو ایسی باتیں اصلاح عباد میں بیٹھ کے بناتے ہیں پالیسیاں ان کو آپ ہٹائیں حقیقی نمان لوگ آگے آنے دیں پھر آپ دیکھیں بلوچستان کے مسائل بھی آنے ہمارے نوجوان کھڑے لکھے لوگ کو روزگار بھی ملے گا انشاء اللہ تعالی امن بھی آئے گا اور یہ صوبہ اور رحمان عبدالل ترقی بھی کرے گا شکریہ